السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اگر آپ اپنے سماج پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی فیملی کو لے کر کے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے روزی کو لے کر کے اپنے پڑوسی کو لے کر کے الگ الگ طرح سے لوگ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں اور وہ شکایت کر رہے ہیں کبھی اللہ کی شکایت کر رہے ہیں کبھی لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑی پرابلم میں ہیں شاید یہ پرابلم ان کی ختم ہو سکتی ہے اگر وہ ایک حقیقت کو دل کی گہرائی سے سمجھ لیں وہ حقیقت یہ ہے جسے قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں پر پریشانیاں رہیں گی ہر حال میں رہیں گی اللہ رب العالمین اس دنیا کو آزمانے کے لئے بنایا ہے امتحان کے لئے بنایا ہے چیک کرنے کے لئے بنایا ہے اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہی رہے گا کبھی خیر کے ذریعے کبھی شر کے ذریعے کبھی بیماریوں کے ذریعے کبھی مصیبتوں کے ذریعے کبھی کسی کے بداخلاقی کے ذریعے کبھی جہالت کے ذریعے الگ الگ طریقوں سے اللہ رب العالمین اس دنیا میں بندوں کو آزماتا ہی رہے گا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن کے اندر یہ اعلان موجود ہے تو اگر آپ اس لئے پریشان ہیں کہ اس دنیا میں پریشانیاں بہت ہیں تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ نے اپنا نظریہ اور اپنی فکر کو نہیں بدلا تو آپ پوری زندگی پریشان ہی رہیں گے کیونکہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں پر پریشانیاں ضرور رہیں گے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں تو سب سے پہلے اپنی فکر کو درست کیجئے اور یہ مانئے اسے تسلیم کیجئے کہ اس دنیا کو اللہ تعالی نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں پر ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور رہنے والی ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ جو کوئی بھی ہو یہاں جو زندہ ہے وہ پریشانیوں کے اندر ہی رہے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ اسے کوئی پریشانی ہو ہی نہ بلکہ سب کو پریشانیاں آنے والی ہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان پر ہیں اسلام پر ہیں ہدایت پر ہیں صراط مستقیم پر ہیں ان کے اوپر پریشانیاں زیادہ آنے والی ہیں لہٰذا ذہنی طور پر ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر پریشانیاں رہیں گی کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں آزمائشوں کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے مسیبتوں کا جھیلنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے جانی لیا ہے کہ ایسا ہوگا ہی اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے دھوکہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی حادثات ہوتے تو آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے لہٰذا آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں پر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے ہر مسیبت کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے اگر آپ اس دنیا کو دار الاسباب سمجھتے ہیں تو آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی پریشانیوں کی وجہیں تلاش کرنی ہے یہ پریشانی کیوں آئی ہے اور اس پریشانی کا جو حل ہے اس حل کو اختیار کرنا ہے جیسے یہاں پر بھوک لگتی ہے بھوک لگتی ہے اور آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کو تکلیف ہونے والی ہے تو اس تکلیف کا حل کیا ہے کیا اس کا حل یہی ہے کہ آپ یہ بولتے رہیں کہ بھوک لگ رہی ہے بھوک رگ لیں اسے بھوک ختم ہو جائے گی اللہ نے بھوک کیوں بنایا ہے بھوک سے وہ تکلیف ہوتی ہے میں کیا کروں اس سے آپ کی مسئیبت ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی بھوک اور بڑھے گی اور آپ کو اپنے بھوک کا احساس اور زیادہ ہوگا کیونکہ اللہ نے بنایا ہی اس دنیا کو ایسا ہے کہ آپ کو یہاں پر بھوک ضرور لگینے والی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو جیسے آپ بھوک کا علاج جانتے ہیں اور جب آپ پیٹ بھر کر کے اچھا کھانا کھاتے تو آپ کی بھوک والی پریشانی ختم ہو جاتی ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رکھی ہے اور جب آپ اس وجہ ہی کو تلاش کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے تو آپ کیوں پریشانی ختم ہو جائے گی اور بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں جن پریشانیوں کا علاج صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین لہذا آپ اس دنیا کو دار الاسباب سمجھیں اور جتنی بھی مسئیبتیں آپ کو آنے والی ہیں ان تمام مسئیبتوں کی وجہ تلاش کریں بہت ساری مسئیبتیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی تقدیر کا ایک حصہ ہے جس پر ہمیں سبر کرنا جس پر ہمیں سبر کرنا ہے آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا آپ بلکل صحیح چل رہے تھے سامنے والی کی گلتی تھی تو اب اس حادثے کے بعد آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ سب کیجئے لیکن اپنے دل میں یہ رکھئے کہ یہ سب تقدیر کا حصہ ہے اور آپ اس پر راضی ہو جائیے اس دنیا کے اندر اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک راستہ ہے وہ راستہ ہے صبر کا راستہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنے کا راستہ اللہ رب العالمین سے اپنے اس مصیبت پر صبر کر کے عجر کی امید رکھنے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس عجر ثواب اور جنت پانے کا راستہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو بہت بار بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا کو ہم نے آزمانے کے لئے بنایا ہے یہاں پر تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں رہیں گی اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے لئے صبر نہیں کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں بے صبری کرتے ہیں اللہ سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں راضی نہیں رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن جو لوگ ان تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں اللہ سے راضی رہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العالمین کے لئے زندگی گزارتے ہیں ایسے صبر کرنے والے بندوں کے لئے بشارت اور خوشخبری ہے لہٰذا آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے اوپر مسئبت آتی ہے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اگر ریاکشن یہ ہے کہ آپ دعا پڑھتے ہیں اور آپ صبر کرتے ہیں راضی رہتے ہیں اور اس مسئبت کو دور کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کے لئے بشارت اور خوشخبری ہے اور جن کی مسئبتیں بھی ان کے لئے فائدے کا ذریعہ ہیں لہذا اگر آپ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے جب آپ صبر کریں گے تو آپ کی ساری مسئبتیں آسان اور آپ کے لئے مفید ہو جائیں گے اور اگر آپ صبر نہیں کرتے ہیں تو آپ زندگی بھر پریشان ہی رہیں گے آپ کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی لہذا ہم سب کو چاہیے کہ مراب اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اسلام اور قرآن کی نظر سے اور صبر کر کے اللہ رب العالمین سے امید رکھ کر کے اور آخرت میں عجر کی امید رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریں تاکہ آپ پریشان نہ رہیں بلکہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق پتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا